بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ بلوچستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ حکومتی عراقین اور اپوزیشن تھیوے عراقین ایک پیچ پر اکھٹے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے صرف اور صرف بلوچستان کی ترقی بلوچستان کی خوشحالی اور عوام کی خوشحالی اس کے علاوہ کسی کا کوئی بھی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے اور جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ تین راتیں جاک کر چیف منسٹر نے خود فوکس کیا بہت کلوزلی ووچ کیا بجٹ کو تاکہ کوئی بھی غیر ضروری اسکیم پی ایس ڈی پی میں شامل نہ ہو سکے پچھلی حکومتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ بجٹ سے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے چیف منسٹر جو تھے وہ اسکیمات فائنل کر کے اور اس کے بعد کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تھا لیکن ہسٹری میں فرس ٹائم ایسا ہوا ہے اس بار کہ چیف منسٹر عبدالقدوس بزنجو نے آخری لمحے تک ہر ٹیکنیکل چیز کو خود ووچ کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس بار بجٹ میں کوئی ایسی بوگس سکیم شامل نہیں ہوگی جس کی بدولت بلوچستان کی عوام سے نائنصافی ہو اور میں آپ سب کو جیسا کہ بجٹ کی زیادہ تفصیل میں میں اس لیے نہیں جاؤں گی لیکن اس کے جو چند بہت اہم پہلو ہیں جو بار بار ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ بے روزداری کا بڑھتا ہوا رجحان پورے پاکستان میں ہے لیکن بلوچستان کی حکومت نے اور ایک بہت اہم بات اس بات کو کنٹینیو کرنے سے پہلے کہ دیکھیں یہ بھی کریڈٹ بلوچستان کی حکومت کو جاتا ہے اور چیف منسٹر کی سیاسی بصیرت کو جاتا ہے کہ لیمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے پبلک فرینڈلی بجٹ پیش کرنا ہمارے پاس وسائل کی بہت کمی ہے بہت زیادہ کمی ہے اور جو شیئر ہمارے فیڈرل گورمنٹ سے ہمیں ملنا چاہیے تھا بجٹ میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بھی ہمیں نہیں ملا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بلوچستان کو پرائیوریٹی بیسس پر رکھا جائے گا کیونکہ پاکستان کی اگر ایکانومی کو مضبوط کرنا ہے تو بلوچستان پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے تو جو تعلیم کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ اس پہ جو آپ دیکھیں کہ تقریبا کوئی 2900 یا اراؤنڈ 3000 جو نئی اسامیہ ہیں مختلف شعبوں میں وہ ایک بہت ہی خوش آئند اقدام ہے حکومت بلوچستان کا کیونکہ بے روزگاری سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھتے ہیں اور لائن آرڈر کی جو آپ دیکھیں کہ جو سیچویشن ہے وہ بھی آپ سے پھر ہاتھوں سے باہر نکلتی ہے یہ بے روزگاری ہی ہے اور یہ انڈر ڈیولپمنٹ ہی ہے بلوچستان کے کچھ علاقے کہ لائن آرڈر کی سیچویشن جو ہے وہ اس طریقے سے خراب ہوتی ہے تو چیف منسٹر میر عبدالقیدوس بزنجو کا یہ نہائیت اہم انیشیٹیو ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس بجٹ میں اسامیوں کے جو مواقع ہیں وہ کیریئٹ کیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ فیکٹس ان فگرز میں میں زیادہ نہیں جاؤں گی کیونکہ اس کی معلومات آپ لوگوں کو ہیں لیکن جو ہیلت کے شعبے میں اس بجٹ میں انیشیٹیو لے گئے ہیں وہ بہت ہی قابل تحسین ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں ڈیمز جو دو ہمارے شادی کور آکڑا آکڑا کور جو ڈیمز ہیں اس کی اپ گریڈیشن کے لیے بھی بجٹ جو ہے فنڈز جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں کیونکہ پانی کے جو مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اور تقریبا یہ جو فنڈز ہیں پانی لے کے ہیں اور یہ جو فنڈز ہیں یہ نو سو اکاسی عرب روپے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں میں پھر ایک بار سلام پیش کرتی ہوں چیف منسٹر کو اور ان کی ساری ٹیم کو ساتھ ساتھ ہمارے جو چیف سیکیٹری ہیں ان کی ساری ٹیم ہیں اور چیف منسٹر کے پرنسپل سیکیٹری کا اگر میں نام یہاں پر نہیں لوں گی تو میرے خیال سے زیادتی ہو جائے گی کہ جس طریقے سے چیف منسٹر کی سر پرستی میں یہ ساری ٹیم